ریلوے کی بحالی قوم کی خوشحالی یہ جملہ اپنے اکثر پلیٹ فارم پر تحریر دیکھا ہوگا پاکستان ریلوے قومی ادارہ ہے اور اس ادارے کو جس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے پاکستان کی پچاس سالت تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی آپ کسی بھی متعلقہ افسر سے ادارے کی زبوحالی کے حوالے سے پوچھیں تو وہ جان چھڑاتا نظر آئے گا آج الحمدللہ اللہ کی مربانی سے آج گاڑیاں صحیح ہیں کچھ ریلوے انجن کو چلانے کے لیے اس میں چار سے چھ موٹر لگائی جاتی ہیں تہام یہاں صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی انجن کی موٹر خراب ہوئی نہیں کہ اسے ورکشاپ میں ڈال دیا گیا اس وقت بھی صرف کینٹی اسٹیشن پر بہتر سے زائد انجنوں کو معمولی نوکس یا موٹروں کی خرابی کے باعث مردہ قرار دیا جا چکا ہے اگر ان انجنوں پر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہی انجن دوبارہ کرامت ہو سکتے ہیں اور بیچارے مسافر انہیں تو تسلی دینے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا وہ تو بس صرف ٹرینوں کی تاخر سے ہی پریشان ہیں پاکستان ریلوے مسافروں کو سستی سہولیت فرام کرنے والا وہ ہی دیدارہ جانا جاتا ہے تاہم ادارے کی ایک چارج مین سے لے کر وفاقی وزیرے ریلوے تا کسی نے اس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے توجہ نہیں دی مسئلے کا حل نکالا گیا تو یہ کہ ٹرینے بن کر دی جائیں یہاں ٹکٹ پر تحریر قیمت 5 روپے ہے تاہم مسافروں سے 10 روپے وصول کیے جا رہے ہیں انجن کو چلانے والے تیل کے ڈرم کی مالیت 50 ہزار روپے بتائی جاتی ہے تاہم یہاں دیکھئے کہ ٹنکی میں معمولی سی لیکیج کو ٹھیک نہ کرنے کے باعث روزانہ ہزاروں روپے کا تیل ضائع ہو رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان ریلوے کو سفید ہاتھی گردانا جا رہا ہے تاہم اس کے مسائل پر آج تک توجہ نہیں دی گئی ٹرینوں کی عام دورت میں تاخر کوئی نئی بات نہیں تاہم لاکھوں افراد کو سفرید سہولیت فرام کرنے والا پاکستان ریلوے کو بچانے کے لیے ہماری حکومت غیر سنجیدہ نظر آتی ہے کیمرمن توصیف علیم کے ساتھ ارفان ابباسی میٹرو ون کارانچی